اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے اسلامی خلیفہ حبر علیہ تو بڑی دیانت دارے سے حکومت کی تو ان کے بارہ بچے تھے تو ان کے صالح مسلم بن عبد الملک وہ کہنے لگے بھائیان آپ تو جا رہے ہیں بچوں کے لئے کیا چھوڑا ہے جو بچوں کے لئے چھوڑا ہے تو دو دو روپے باتتے ہیں تو وہ فرمانے لگے میرے بھائی حرام میں نے کھلایا دی اور حلال میرے پاس تھا حرام کھلایا دی حلال تھا اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ ان کی حفاظت ہو اور اگر یہ برے بان گئے تو پھر یہ جانے میں ان کا کام جائے پھر اپنے بچوں کو بولایا اور فرمایا کہ بچوں میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لئے پیسہ جمع کرتا جہن سے بھی کرتا اور خود جہنم میں چکھ کرتا دوسرا یہ تھا کہ میں تمہیں تقوی سکھا تھا اور خود میں جنت میں جاتا تو میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیا وہ تمہیں زائلی کرے گا جب ضرورت اس سے مانے گا تو انتخاب دو دو روپے مشکل سے پراسط بھی بچے تھے بشان بن عبد الملک قزن دس دس لاکھ درم شعور کے بچوں کے دس دس لاکھ آج کوئی دس کھرم روپے آدم تھے چند سال کے بعد ہشان کے بچے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے بچے ایک ایک مجلس میں سو سو گھوڑے اللہ کے نام حصد کا کرتے تھے سو گھوڑے کا مطلب ہے سو پرادو دے تھے آپ کی ماؤں کی والدین کی ایک فکر یا اللہ یہ نیک بنے نیک اگر ہم یہ فوکس میں بیٹھا تھا میں جو سال صاحب تھے وہ نا سعید خواہ صاحب تو ایک شخص آیا اپنے بچے کو لے کر حضرت دعا فرمائے اللہ میرے بچے کو عالی بنائے تو میرے استاذ صاحب نے فرمائے اللہ آپ کو بچے کو لے بنائے میں یہ خیال آیا ہے اس نے دعا عالم کے لئے کہا اور یہ کہا ہے لے بنائے تو پھر استاذ صاحب نے خود ہی کہنا چھوڑ فرمایا کہ دیکھو میرے دوست اللہ نے اپنے قرآن میں جو دعا سکھلائی یہ موڑھے رب حضی میں حصر لے یا نیک بچہ دے لے ہوگا تو عالم بھی بنائے ڈاکٹر بنے تاجر بنے جو بھی بنے گا نیک ہے تو بس موڑا صاحب نیک نہیں ہے تو پھر عالم بند کے اور فصاحب خلق کرنا تو اللہ ان کو نیک بنائے اس کی یہ کوشش اللہ کے نبی کے تعریف کے بغیر اور ان سے جذباتی وابستہی کے بغیر کوئی نیکی میں نہ جم سکتا ہے نہ ہر سکتا ہے یہ ہو طولت ہے جس کے بغیر یہ سفر دینے کی ہو سکتا ہے اس میں ہم سب نے مل کر اس سفر کو تیر کرتا ہے تربیت کا جو لفظل یہ ہے رب اللہ کس جیس کا آہستہ 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 پڑھتے 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 اتنا اوپر چلے جارے کہ وہ دور سے نظرہ ملے اور تربیت کہتے ہیں ہر موقع پر اور ہر مرحلے پر اس موقع اور اس مرحلے کی ضرورت کو مہیا کرنا یہ تربیت ہمارے ہاں تربیت ہے ڈڑھے مارو ڈانڈ پڑھت کرو پکڑ کے پٹا دو کبرے میں بند کر دو یہ تربیت تو اس میں بھی اپنے روی کی صیرت آپ پڑھیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیا سمجھ دس سال حضرت انس آپ کی خدمت میں رہ گئی دس سال اور دس سال میں ایک نصیحت فرمائی دس سال میں ایک نصیحت کتنی اجید دس سال میں محبت دی پیار دیا اپنی صغبت دی ٹائم دیا وہ رضی اللہ وآلہ اور حسن حسین سات سال کے حسن تھے چھ سال کے حسین تھے جب آپ کا انتقال سات سال کا بچہ باشا ہو تھا آپ نے دونوں بچوں کو زندگی میں ایک نصیحت نہیں فرمی صرف ٹائم دیا پیار دیا ٹائم دیا پیار دیا آپ روزانہ کچھ ٹائم ایسا مقرر فرمائجس میں موبائل بند ہو ٹی وی بند ہو لیپ ٹاپ بند ہو ساری چیزیں بند ہو صرف آپ ہوں آپ کے بچے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں چاہے آپ جن بھوتوں کی باتیں کریں صبح چائیں نہ کہ کوئی نصیحت چائیں صبح چائیں اللہ کے نبی بچوں کو ٹائم دیتے تھے بیٹھ دیتے ساتھ اس صفات اس سے روپ تک ہوت اور جب روپ چھا جاتا ہے اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ماں کا اتنا خوف چھا جائے پاپ کا اتنا خوف چھا جائے تو وہ اخلیج حائل جات پیچھے انیک گنا سکتے ہمیں کوشش کر سبر آسما اس میں اپنے ڈان ڈپڑ بہت آسان ہے دو چھا تھا پڑا مارے چھو بچہ رو رہا کے بیٹھ گیا ایرے کوئی میں آٹ نو سال کی امہ میں صغرر پی شروع کرنی تھا دیادی محول تھا کھولا ڈولا کوئی تو میری ماں کو ماں سی کو پتا چھو تو میری ماں نے مجھے پپڑا مو کھولا ایسے اور میری ماں سی نے چھوٹا اٹھا اس میں انگار اڑا اب میں آج دکھ کوئی منظر نہیں گئی سکتا میری ماں میں نے ایک کھٹا آیا ماں سی انگار پاہ تیرے مو پاہ تیرے مو میں نہیں پین کھٹا اتنا کریم کر لیا تھا کہ یہاں میری یہ جگہ پر اس کی تپش پہنچ رہی تھی وہ میں نہیں دیکھتا آگلے دن میں ایک کونے میں جا پی رہا تھا تو میرے چھوٹے بھائی نہیں دیکھ لیا وہ پانچ سار کا گل یہ جا کے میری شکایت لادے رکھے میں موقع پر اٹھا اٹھائیا کر دینا آسان ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ وقت گزار بڑا مشکل ہوتا یہ ماؤں کو اللہ نے کیوں فارغ کیا کہ سب سے مشکل کام نسل کی تربی نسل کی پرورش لہذا ساری چیزوں سے فارغ کیا ہے اولاد کے لئے حضر حاجرہ جب فارغ ہو گئی اولاد کے لئے نہ خامل کی ذمہ داری نہ ساس کی ذمہ داری نہ سوسط کی ذمہ داری نہ کوئی اور رشتے داروں کی ذمہ داری صرف اسمائل اور حاجرہ تو ایسا حصیت بنے کہ آٹھ سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کر دو زب کر دو تو کرے گا اللہ میں نہیں کر سکتا میمہ کڑوی نہیں کر سکتی آپ نہیں کر سکتے کرے گا اللہ لیکن ہم ٹائم دیں سبق کر اور کوئی غلط ہی دیکھ کر تانہ نہ دیں تانس بار دی اچھا تو نے یہ سونا گر بیئے کل کل مار دی سونا گر بیئے اللہ 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 اللہ